تقریباً داس ہزار سال پہلے مشرقی فریقہ میں ایک وائرس پھیلا یہ وائرس جلد کو متاثر کرتا تھا اس سے پورے جسم پر پھوڑے نکلاتے تھے اس سے متاثر تیس فیصد لوگ مر جاتے تھے جو بچتے تھے ان کے پورے جسم پر پوری زندگی کے لیے نشان رہ جاتے تھے یہ تھا سمال پوکس وائرس تین ہزار سال پہلے کے میسر کے مقبروں کی دیواروں پر مجود تصویروں سے پتا چلا ہے کہ میسر کے بادشاہ بھی اس وائرس سے محفوظ نہ رہ سکے میسر کے تاجروں نے ہی اسے پوری دنیا کا راستہ دکھایا جب 1492 میں یورپینز امریکہ کو ڈھوڑنے نکلے تو وہ بلکل بے خبر تھے کہ ان کا شریک سفر ایک ایسا وائرس بھی ہے جو ایک صدی کے اندر اندر امریکہ کی مقامی بادی کے 90 فیصد حصے یعنی ساڑھے پانچ کروڑ لوگوں کی جان لینے جا رہا ہے اٹھاروی صدی میں یہ وائرس کہر بن کر یورپ پر برس رہا تھا حتیٰ کہ برطانیہ کے پانچ بادشاہوں کی جان بھی لے چکا تھا ایک اندازے کے مطابق اس وائرس سے ہر سال پورے یورپ میں تقریباً چار لاکھ لوگ مار رہے تھے برطانیہ کی دس فیصد عبادی ختم ہو چکی تھی پورے یورپ میں خوف و حراس پھیل رہا تھا لیکن ستارہ سو چینوے میں ایک شخص گاؤں کی چند عورتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے بہت دلچسپیز سن رہا تھا وہ شخص کون تھا اس کو ان عورتوں کی باتوں میں سے کون سی ایسی بات ملی جو عام لوگوں کے لیے تو عام سی لگتی تھی لیکن ان باتوں نے اسے ایسا شخص بنا دیا جو آنے والے وقت میں اپنے کام کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ انسانی جانے بچانے والے شخص کا خطاب حانسل کرنے والا تھا کس وجہ سے اس نے اپنے مالی کے بیٹے کے دونوں بازو زخمی کر دیئے آپ جانیں گے کہ اس تصویر میں کیا دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اسی شخص کی وجہ سے ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کو انیس سو اسی میں ایک اہم اعلان کرنا پڑا آپ یہ سب کو جانیں گے حقائقی دنیا میں اٹھارویں صدی میں سمال پوکس نے پورے یورپ کو اپنے گھرے میں لے رکھا تھا ستارہ مائی ستارہ سو انچاس برکلے انگلینڈ میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ایڈورڈ جینر تھا اس کو شروع سے ہی تاریخ اور میڈیسن کی تعلیم میں دلچسپی تھی اس نے چودہ سال کی عمر میں ڈاکٹر بننے کی ٹریننگ کا آغاز چیپنگ سوٹ بری سے کیا اسے اس وقت کے مشہور سرجن جون ہنٹر کے زیر نگرانی کام کرنے کا موقع ملا وہ جون ہنٹر کے ایک فلسفے سے بہت متاثر ہوا اور وہ تھا دونٹ تھنک ٹرائی سوچو مت کوشش کرو ستارہ سو تیہتر میں وہ ایک سرجن بننے میں کامیاب ہو گیا اور اپنے گاؤں میں واپس آ کر پریکٹس شروع کر دی ستارہ سوٹھاسی میں سمال پوکس پورے یورپ میں پھر سے شدت اختیار کر گیا ایک دن کام پر جاتے ہوئے ڈاکٹر ایڈور جینر نے گاؤں کی چاند عورتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا ایک عورت باقی عورتوں سے کہہ رہی تھی کسی بھی ایسے شخص کو سمال پوکس نہیں ہو سکتی جسے زندگی میں پہلے کبھی کاؤ پوکس ہو چکی ہو اس دور میں کاؤ پوکس ایک عام سی بیماری تھی جو گاؤں کے موحشی پالنے والے لوگوں میں بہت عام تھی لیکن زیادہ خطرناک نہیں تھی اس سے شرائع امواد تین فیصد تھی جبکہ سمال پوکس بہت محلق تھی اور اس سے شرائع امواد تیسی فیصد تھی عورتوں کی باتیں سن کر ڈاکٹر ایڈور جینر نے اس تھیوری پر تجربہ کرنے کا رادہ کر لیا آج سے دو سو چوبیس سال پہلے چودہ مائی ستارہ سو چھانوے کو ایڈور جینر نے کاؤ پوکس سے متاثرہ عورت کے ہاتھ پر بنے ہوئے پھوڑے سے مواد نکالا اور اس مواد کو اپنے مالی کے آٹھ سالہ بیٹے جس کا نام جیمز فیپ تھا کے دونوں بازوں پر زخم کر کے ان کے اندر ڈال دیا اس کے جسم پر بھی پھوڑے نکل آئے لیکن دس دن بخار میں مبتلا رہنے کے بعد وہ بالکل تندرست ہو گیا یکم جلائی کو ایڈور جینر نے اس بچے کے ساتھ یہی عمل دھرایا لیکن اب کی بار جو مواد استعمال کیا گیا وہ محلق بماری سمال پوکس کے مریض سے حاصل کیا گیا تھا اس دفعہ اس بچے کو نہ تو بخار ہوا اور نہ ہی کسی بماری کی علامت اس میں ظاہر ہوئی ایڈور جینر نے اس تجربے کو 23 اور لوگوں پر بیز مایا جس میں اس کا اپنا گیرہ ماہ کا بچہ بھی شامل تھا ایڈور جینر ایسا طریقہ جاد کر چکا تھا جس سے لاکھوں لوگوں کی جان بچائی جا سکتی تھی اس طریقے کو ویکسن کا نام دیا گیا ویکسن اصل میں ہوتی کیا ہے جسم کو وائرس یا بکٹیریا سے جنگ کرنے کے لیے پہلے سے ہی تیار کر لینا یہ ایسے ہی ہے جیسے فوج کو لڑنے کی تربیت دی جائے تاکہ جنگ کی صورت میں محصر کردار ادا کر سکے اس طریقہ کار میں جسم میں کمزور وائرس یا بکٹیریا داخل کیے جاتے ہیں قوت مدافعت ان کی خلاف لڑتی ہے اور خون میں مجود سفید خلیے انہیں ہمیشہ خطرے کے طور پر یاد رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آنے والے وقت میں جب بھی اصل وائرس یا بکٹیریا جسم میں داخل ہوتا ہے تو خون کے سوید خلیے انہیں فوراں پہچان لیتے ہیں اور بروقت حملہ کر کے انہیں خدم کر دیتے ہیں ستارہ سوٹھانوے میں ایڈور جینر نے اپنی اجاد کے بارے میں ایک سالے میں شائع کیا شروع میں کئی لوگوں نے اس کا مزاکڑایا اٹھاراس دو میں بنائی جانے والی اس تصویر میں ایڈور جینر کو ویکسن کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جن لوگوں کی ویکسن ہو چکی ہے ان کے جسم کے مختلف حصوں سے ترہ ترہ کے جانور نمودار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایڈور جینر کا مزاکڑایا جانے کا اندازہ آپ اس تصویر سے بخوبی کر سکتے ہیں ایڈور جینر نے ہمت نہ ہاری اس نے اسی کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا وہ ڈاکٹری کو خیر بات کہہ کر لندن چلا گیا لندن تین ماہ گزارنے کے دوران اسے ایک بھی ایسا شخص نہ مل سکا جو اس کے کہنے پر ویکسن کروانے پر امادہ ہو آخر کار رویل سسائٹی آف لندن نے اس کی کامیابی کو تسلیم کر لیا اٹھارہ سو سات میں برطانیہ کی پارلیمنٹ نے اسے دس ہزار ڈولر انام کے طور پر دینے کی منظوری دے دی اس کے بعد ایڈور جینر نے امریکہ سمیت یورپ کے کئی ممالک کے چکر لگائے تاکہ ویکسنیشن کو عام کیا جا سکے وہ اس مشن میں کامیاب ہو گیا لاکھوں لوگوں کی زندگیہ بچانے والا عظیم شخص آخر کار 26 جنوری اٹھارہ سو دائیس کو تیہتر سال کی عمر میں موت سے بچ نہ سکا اس کے مرنے کے ایک سو ستاون سال بعد انیس سو اسی میں ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن نے اعلان کیا کہ وہ ایڈور جینر کی کوششوں سے سمال پوکس کو پوری دنیا سے ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اسے دنیا میں آج تک سب سے زیادہ جانے بچانے والے شخص کا خطاب دیا گیا اس وقت ستائیس ایسی بیماریاں ہیں جن کی ویکسن بن چکی ہیں یہ خواب جو ایڈور جینر نے دو سو چوبیس سال پہلے دیکھا وہ اس طرح پورا ہوا کہ آج دنیا بر کے چھاسی فیصد بچوں کی بچپن میں ہی ویکسنیشن کر دی جاتی ہے سمال پوکس وائرس کے صرف دون امونے اس وقت رشیہ اور امریکہ کی لبوٹری میں موجود ہیں موسیقی